اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی باعدہ وعلا کل من صحبہو وطبیعہو بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا علیہ واصحابہ وبرکہ وسلم محترم ناظرین و سمعین دیر ویورز اور لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا مسبان محمد سحیل روزا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین یہ سورہ یوسف جو ہے یہ سورہ خجر سے پہلے نازل ہوئی اور جمہور کے قول کے مطابق ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے اور جس قدر تفصیل سے یوسف علیہ السلام کا قصہ اس میں ذکر کیا گیا اتنی تفصیل سے کسی اور سورہ میں ذکر نہیں کیا گیا اس سورت کی اہم غرض یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کیا یوسف علیہ السلام نے ان کے ظلم پر صبر فرمایا تو اللہ رب العالمین نے ان کے سبر کی انہیں بہترین جزا عطا فرمائی یوسف علیہ السلام نے ان پر غلبہ پانے کے بعد کسی قسم کی ملامت نہیں فرمائی انہیں معاف کر دیا اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے قوم کے کافروں نے ظالمانہ سلوک کیا آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے کبھی نماز کی حالت میں حالت قیام میں آپ کے گلے میں چادر کا پھندہ ڈال کر آپ کا گلہ گھونٹنے لگتے کبھی حالت سجدہ میں آپ کی پشت مبارک پر اوجری رکھ دی جاتی تائف میں تبلیغ کرنے گئے تو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا آپ انہیں نیکی اور دائمی نعمتوں کی طرف بلاتے تو وہ تانو تشنی کے تیروں اور سبو شتم سے آپ کو جواب دیتے وہ آپ کے قتل کے در پہ ہوئے آپ کو وطن چھوڑنے پر مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مشبور کر دیا لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ ان تمام ظالموں اور جفاکاروں کے سر آپ کی تلوار کی نیچے تھے آپ ان پر ہر طرح سے غالب اور حاکم تھے اور یہ محکوم اور مغلوب تھے آپ ان سے ہر ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَذْحَبُوا أَنْتُمُ مُتْتُلَقَا جَاؤُمْ تم سب کے سب آج آزاد ہو ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ آج کے دن میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرتا اس صورت سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر بھی ایک علم ہے یہ علم اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور یہ کہ رشتدار ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے اور یہ بھی کہ وفا امانت عفت صدق صبر اور توبہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور مقبولیت حاصل کرتا ہے اور تمام اعمال کا مدار خاتمے پر ہے اور یہ بھی کہ یوسف علیہ السلام عفت اور پارسائی کے اس بلند مقام پر تھے کہ ان کو حسین اور جوان عورت نے دعوت گناہ دی زی اقتدار بھی تھی کوئی رکاوٹ نہ تھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن یوسف علیہ السلام خوف خدا سے وہاں سے دور بھاگے اس نے کہا کہ اگر میری خواہش پوری نہ کی تو میں قید کرا دوں گی یوسف علیہ السلام نے قید خانے کی سختیوں کو گلے لگایا اور اپنی پاکبازی کی دامن کو معصیت سے آلودہ نہ ہونے دیا نبی علیہ السلام کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ قید خانے میں بھی دین کی تبلیغ فرماتا ہے آپ نے وہاں بھی قیدیوں کو توحید کی طرف بلایا اور لوگوں کو بدپرستی سے متنفر فرمایا یہ یوسف علیہ السلام کی شان کریمی تھی جس سے آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا اس نے ایک عرصے تک ذکر نہیں کیا پھر جب وہ اپنے کام سے آپ کو بلانے آیا تو آپ نے اس سے ملامت نہیں کی اور یوسف علیہ السلام کی سیرس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو کوئی نعمت حاصل کرنے سے پہلے اپنے اوپر لگیوی تحمت اور بدنامی کو دور کرنا چاہیے جب آپ کو قید خانے سے آزادی کی نوی سنائی گئی تو آپ نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے انکار فرمایا جب تک عزیز مصر کی بیوی کی لگائیوی تحمت آپ سے دور نہ کر دی جائے اس صورت میں گزشتہ امتوں کی تاریخ ہیں ان کی قوانین اور نظام حکومت کا بیان ہے ان کی تجارت کے طریقوں اور ان کی سزاؤں کا ذکر ہے امتہائی فصیح و بلیغ اور دلچسپ اور سنسنی خیز قصے کا بیان ہے جس کی دلکشی اور شیرینی میں انسان مسحور ہو کر رہ جاتا ہے ندر بن حارس کفار مکہ کو رستم اور سہراب کی عجیب و غریب داستانیں سنایا کرتا تھا یہ ندر بن حارس لیکن جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قصہ سنا تو انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ اس سے زیادہ حسین قصہ انہوں نے آج تک نہیں سنا تھا ناظرین و سامعین یہ ہے سورہ یوسف جسے اللہ رب العالمین نے احسن القصص فرمایا کہ قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر چار آیت نمبر فور ہے اور آج ہمارے اس پرگرام میں شامل ہیں یہ آیت کریمہ فورمیٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائے سکرین کے سامنے موجود ہیں کلم پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ ہے آئیت آوست اسمیاں پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال يوسف لأبیه یا أبت انی رأيت احد عشر كوکبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لی ساجدین اسے ساجدین پڑھیں گے وفقی صورت میں ساجدین پڑھا جائے گا آخر میں آپ دیکھیں ناظرین علامت وقف اندر فور لکھاوا ہے آیت نمبر چار یہاں مکمل ہو رہی ہے کتنے کلماتیں اذ ایک کلمہ قول دوسرا یوسف تیسرا لی چوتھا ابی پانچوا ہی چھٹا یا ساتوا ابتی آٹوا انہ نوار وعیت دسوا آحدا گیاروان عشر و باروان کوکبن تیروا پھر اس کے بعد واو ہے چودوان الشمسہ پندروان القمر سولوان رأیت ستروان لی اٹھاروان ساجدین انیسوان کل یہاں پر انیس کلمات موجود ہیں ہر کلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے اذ قول یوسف لی ابیہی اذ قول یوسف لی ابیہی یا ابتی یہاں پر آپ دیکھیں مد کی علامت مد متصل ہے مد واجب بھی کہتے ہیں مد لازم بھی کہتے ہیں منیمم اسے چار علف کی مقدار کھینش کر پڑھنا ضروری ہے اور میکسیمم اسے چھے علف کی مقدار کھینش کر پڑھ سکتے ہیں یا ابتی انہا علیدہ یا علیدہ ملا کر پڑھیں گے انی روائیتو روائیتو میں روہ پر زبر ہے روہ کو پر کر کے پڑھیں گے اہدا عشارا روہ پر زبر ہے یہاں پر پر کر کے پڑھا جائے گا کوکبن یہاں آپ دیکھیں ناظرین باہ پر دو زبر کی تنمیین ہے اسے ملا کر پڑھنے کی صورت میں دو زبر کی تنمیین کو واو کے ساتھ ملائیں گے واو کی آواز کو خوننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور یہاں یہ انملون کا قائدہ اپلائی کیا جائے گا کوکبن والشمسہ نہیں کوکبن والشمسہ اچھا واو پر زبر ہے اسے الشمسہ کے شین کے ساتھ اور آگے واو پر زبر ہے اسے القمر کے لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے حمزہ کو حضف کے جائے گا شین حرف شمسیہ ہے حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر علف لام ہو لیکن لام کو پڑھانا چاہے کوکبن والشمس والقامارا یہاں پر بھی راہ پر زبر ہے راہ کو پر کر کے پڑھیں گے روائیتو ہم یہاں پر بھی راہیتو میں راہ پر زبر ہے راہ کو پر کر کے پڑھیں گے لام علیدہ یا علیدہ ملا کر پڑھیں گے لی ساجدینہ سین کھڑا زبر سا اور سین علی وزبر سا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے روائیتو ہم لی ساجدینہ یہاں وقف کریں گے تو ساجدین پڑھیں گے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گلامر کے ادبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانب صرف سے پہلے آج کا سبق ہم نکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماع افعال و حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کی حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طرح پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یہ اس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہی بریک کی جانب کہیں جائی گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور ہم یہاں پر سبق لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قول یوسف لی ابیہی یا ابتی انی رؤیتو احد عشر كوکب كوکبا والشمس والقمر رأیتو هم لی ساجدی آیت نمبر فور احراب لگاتے ہیں اذ قول یوسف لی ابیہی یا ابتی انی رؤیتو احد عشر كوکبا والشمس والقمر الکمر رأیتو لی ساجدی یہ آج کا سبق ہے آپ سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم یہاں پر ہے یوسف دوسرا ابی تیسرا ہی ضمیر چوتھا ابتی یہاں پر دین آئے گا یا ضمیر ہے اور پانچوہ احدا چھٹا اشارا ساتوہ کوکبا آٹوہ الشمس نوہ القمر یہاں پر نمبر تین آئے گا ہم ضمیر ہے یہاں پر بھی نمبر تین آئے گا ہم ضمیر ہے دسوہ ساجدین تو کل ملا کر یہاں پر ناظرین دس اسما ہیں نمبر ایک یوسف نمبر دو ابی نمبر تین ہی ضمیر ہی یا اور ہم ہی یا اور ہم نمبر چار ابتی نمبر پانچ احدا نمبر چھے اشارا نمبر سات کوکبا نمبر آٹھ الشمس نمبر نو القمر اور نمبر دس ساجدین ناظرین یہ دس اسماں ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فیل ہے قالا دوسرا رعیتو اور یہاں پر بھی رعیتو ہے تو دو افعال ہیں قالا اور رعیتو اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کے حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف اذ دوسرا لی تیسرا یا چوتھا انہ پانچوا واو چھٹا لی چھے یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حروفیں اذ لی بلکہ پانچ حروفیں لی ڈبل آگیا ہے نا تو یہاں ہم نمبر دو ہی لگا دیتے ہیں اچھا دوسرا لی ہے تیسرا یا چوتھا انہ پانچوا واو ناظرین اکل ملا کر آپ دیکھیں کہ سات جدین کل ملا کر اسما جو ہے وہ دس ہیں دو افعال ہیں پانچ حروف ہیں تو کل جو کلمات ہوئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سترہ ہوئے ہیں سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسما کے جانب یوسف یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نامی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کا نام ہے عام طور پر ہمارے یہاں یہ نام رکھے جاتے ہیں بچوں کی بڑا پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کی نسبت سے بڑی برکتیں بھی اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے اب کہتے ہیں باپ کو آبا اس کی جمع ہے اب اور آبا اب ایک باپ آبا یعنی باپ دادا تو آبا جو ہے ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں نا کہ ہمارے آبا و اجداد کا تعلق فلاں فلاں سے تھا تو عام طور پر یہ ہم استعمال کرتے ہیں ہی واحد مذکر غائب کے ضمیر ہیں واحد مذکر غائب کے ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں اور بعض وقت ہی کی شکل میں جب ہم ہو کہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں جب ہم ہی کہیں تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس 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 کے بعد یا واحد متقلم کی ضمیر ہے واحد متقلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں منفصل ہو تو انا کی شکل میں یا یا انا اس کا معنی ہوگا میں میرا میری میں میرا میری ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے متصل ہونے کے صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے جیسے بہم علیہم ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں عبت ناظرین یہاں عبتی کا معنی بھی باپ ہے یہاں پر عبتی کا معنی میرا باپ یعنی میرے باپ اس کے بعد ناظرین قرآن کریم میں عربی گرامر میں ابی بھی استعمال ہوتا ہے اور ابتی بھی استعمال ہوتا ہے یا آخر میں ناظرین اگر تا کے بعد یا محصوف ہے تو عام طور پر یا ابی بھی کہتے ہیں اور ابتی بھی کہتے ہیں یعنی میرا باپ اس کے بعد احدہ اس کا معنی ہے ایک عشرہ اس کا معنی ہے دس احدہ اشرہ دونوں کو ملا کر ہوا گیارہ اچھا جی پھر اس کے بعد کو کبن اس کا معنی ہے ستارے کواقب اس کی جمع ہے تو کو کب ایک ستارہ کواقب بہت سے ستارے شمس کہتے ہیں سورج شموس اس کی جمع ہے بہت سے سورج شمس و قمر عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں اس کے بعد قمر ہے اور اس کا معنی ہے چاند اقمار اس کی جمع آتی ہے بہت سے چاند تو یہ قمر بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ساجدین جو ہے وہ ساجد کی جمع ہے ساجد اس میں فائل کا سیغہ ہے ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والا ساجدین اور ساجدون سجدہ کرنے والے بہت سے لوگ ساجد ہمارے ہاں عام طور پر نام بھی رکھا جاتا ہے بڑا پیارا نام ہے اور ناظرین امام زیند العابدین کا ایک لقب جو ہے امام سجاد بھی ہے یعنی سجدہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے تو سجاد یہ مبالحے کا سیغہ ہے اس کے بعد چلتے ہیں افوال کے جانب قول فیل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی ہے اس نے کہا اس کا معنی ہے اس نے کہا جب اس داخل ہے تو اذ قول اس کا معنی ہوگا جب اس نے کہا ناظرین قول اس کا مظہر آتا ہے اس کا معنی ہے بات یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں رَعَيْتُو فیل ماضی معروف سیغہ واحد متقلم اس کا معنی ہے میں نے دیکھا چلتے ہیں حروف کی جانب اس کا معنی جب اور لا لی جو ہے یہ علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کے لیے لیے واسطے یا حرف ندا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اے انہ حرف تحقیق ہے جملہ اس میں پر داخل ہوتا ہے کلام کو محقق کرتا ہے تحقیق پیدا کرتا ہے اس کا معنی بے شک یا تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں وہاں کا معنی ہے اور ناظرین سترہ کلمات میں کل چار کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک آبا نمبر دو شمس نمبر تین کمر نمبر چار قولا میں قول آئیے حروف کو آپس پر ملا کر کلمات کو آپس پر ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملائزہ فرمائیں حمزہ ذال زر ایو قوفل زبر قول لام زبر اللہ ایو قولا یا واپیش یو سین پیش سو فاپیش فو یوسف لام زلی حمزہ زبر آبا یا زربی حاضر ہی دی ابی ہی یا کھڑا زبر یا یا علف زبر یا حمزہ زبر آبا زبر با تازرتی یا ابتی حمزہ نون سر انون یا زرنی انی را زبر را حمزہ یا زبر ای تا پیشتو را ای تو حمزہ زبر آحا زبر حا دال زبر دا آحا دا عین زبر آشین زبر شا را زبر را عشا را کیف آو زبر کو کاف زبر کا با واؤ دو زبر باؤ واؤ شین زبر وشین میم زبر شمس سین زبر سا کو کباؤ وشمس سا واؤ لام زبر والقاف زبر قامیم زبر ما را زبر را والقام را را زبر را حمزہ یا زبر ای تا پیشتو حامیم پیشم را ای تو ہم لا می یہاں وقف وریں گے تو لی ساجدین پڑھیں گے چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال يوسف لأبیه یا آباتی انی رأیت احد عشر كوکبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین اب ان پڑھیں گے حدر کسر اذ قال يوسف لأبیه یا آباتی انی رأیت احد عشر كوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین اب ان پڑھیں گے تدویر کسر اذ قال يوسف لأبیه یا آباتی انی رأیت احد عشر كوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل انشاءاللہ مزید پرغیم کو آگے بڑھاتے لیکن ہمیں جانا بڑھاتے لیکن کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مقدسر سے بڑھاتے لیکن ویلکم بیک ناظرین و سمعین چلتے ہیں آج کے پرغیم کی جانب اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پرغیم کا جو ہے وہ فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پرغیم کا پہلا سیکنڈ سیگمنٹ ہے آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ کی جانب اِذ جب قالا کہا یوسف یوسف نے لی واسطے ابی والد ہی اپنے یا اے ابتی میرے باپ انہ تحقیق یا میں رعیتو میں نے دیکھا اہدہ ایک اشرہ دس اہدہ اشرہ گیارہ کوکبن ستاروں کو وا اور الشمس سورج وا اور القمر چاند رعیتو میں نے دیکھا ہم انہیں لیے یا میرے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب اِذ قَالَ يُوسف لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِسَاجِدِينَ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا بے شک میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا میں نے دیکھا وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب تفسیر ہم ارز کر رہے تھے آیت نمبر 118 اور 119 کی ناظرین یہاں پر ربط اللہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے اب اس کی تفسیر ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہے کہ مطلب عیسائی اور یہودی اور دیگر جو عدیان والے تھے وہ کس کس کو مانتے تھے اور پھر یہاں پر یہ بھی فرمائے کہ اللہ من رحیم ربک مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے رحم فرمایا ہے اور ان کو اسی لئے پیدا فرمایا تو ناظرین یہاں پر رحم کردہ لوگوں سے کون سے لوگ مراد ہے تو وہ فرمایا کہ مسلمان مراد ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر کامل یقین رکھتے ہیں اب یہاں پر ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ جب اختلاف جو ہے مضموم ہے اس کی مضمت کی گئی ہے تو مشتہرین کا اختلاف اسے کیوں مانا جاتا ہے اس کی تعریف کیوں کی جاتی ہے اس پر ناظرین میں انشاءاللہ ارز کروں گا یعنی فقہہ اور مشتہدین کا ایک دوسرے سے اختلاف کرنا کس طرح درست ہوگا اور یہ کہنا کس طرح درست ہوگا کہ تمام ائمہ مشتہدین برحق ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں جس اختلاف کی مضمت کی گئی ہے وہ اقائد کا اختلاف ہے اور ائمہ مشتہدین کے درمیان اقائد میں اختلاف نہیں بلکہ مسائل فرعیہ میں اختلاف ہے جو فروعی مسائل ہیں ان میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف باعث رحمت ہے کیونکہ اس سے امت کے لئے عمل میں آسانیاں فرہم ہوتی ہیں اور مسائل فرعیہ میں اختلاف کے جواز کی جو حدیث پاک ناظرین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں جب نبی علیہ السلام غزوہ احضاب سے واپس تشریف لائے تو آپ نے ہم سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بنو قریضہ پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھیں بعض مسلمانوں نے راستے میں اثر کی نماز کا وقت پا لیا ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم بنو قریضہ پہنچنے سے پہلے نماز نہیں پڑھیں گے اس لئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض نے کہا کہ بھئی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم نماز پڑھ لیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کہنا یہ تھا ہم سے یہ ارادہ نہیں فرمایا تھا کہ تم نماز چھوڑ دینا اب انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان میں سے کسی پر ملامت نہیں فرمائی ناظرین بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے رسول ایک ہے قرآن ایک ہے تو مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں اور پھر یہاں پر ایک بات اور بھی ہے جو فرمایا کہ لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَنَّاسِ جَمَائِنِ کہ میں جہنم سے جنات اور انسان کو بھر دوں گا اور ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ابتداءً اسلام قبول کرنے والے وہ ناظرین کس فرقے میں جائیں گے یہ بھی ایک سوال ہے نا تو اب یہ تینوں کی جوابات انشاءاللہ میں ارس کروں گا کہ اللہ رسول اور کتاب ایک ہے تو پھر اسلام میں فرقے کیوں ہیں ابتداءً اسلام قبول کرنے والے کس فرقے میں جائیں گے اور جہنم کا جنات اور انسان سے بھر جانا اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ یہ ارس کریں یہ بڑا ہی اہم ٹوپک ہے اسے ضرور سمات کیجئے لیکن کل تفسیر کے سیگمنٹ میں اس کے ساتھ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں سکین پر نمبر دسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی مرسے اٹھائیے اپنے فونز ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ السلام رحمت اللہ جی کہاں سے سب کو تجمع سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قول یوسف علی عبیریا آبت انہا آبت انہی وعیت آہد آشرا کوقبا والشمس والقومر وعیت ہم لی ساجدین جب یوسف اپنے والد سے کہا ہے میری عباد بشک میں نے گیانہ ستاروں اور سورج اور شاند کو دیکھا میں نے دیکھا وہ مجھ پر سجدہ کر رہے ہیں جزاکاللہ و خیر السلام علیکم السلام علیکم مفتحاب السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ سب کیسے ہیں سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لہت یا آبت انہی رأیت اہد عشر بیٹا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا لیکن اذ قالا اور قمرہ میں قاف موٹا ہے اسے پر کر کے پڑھنا ہے دوسرا توڑ توڑ کے نہ پڑھیں جیسے مثال یوسف نہیں یوسف اسے ایک لہمے پڑھنے کی کوشش کریں ماشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت اچھا ہے السلام علیکم والیکم اسلام جی کہاں سے ملتی صاحب سے سبق و تجمع سنائیے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاکاللہ خیر بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا اللہ رب العالمین آپ کو مزید قرآن کی برکت اطاف فرمائے السلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ جی سبق و تجمع سنائیے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ کال یوسف لی عبیہی یا عبد انی رعائیتو انی رعائیتو نہیں ہے رعائیتو انی رعائیتو آخدا اشارہو اشارہو نہیں کو نہیں ہے کو نہیں ہے کو اشارہ کو نہیں ایک مند ایک مند ایک مند کو کا باؤں باقی ماشاءاللہ بے کسی پڑھتے ہیں صرف یہ دیکھ لیں جو حرفیں لین آتا ہے اب یہاں کو کو نہیں ہے کو کا باؤں نہیں کو کا باؤں کو نہیں کو ٹھیک ہے اسے ذرا دیکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے قرآن کی برکت اطاف فرمائے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ یہ ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پرگرام جیسے ہم روزانہ علاوہ ہفتے تبارکے سے پہچھ چار بجے سے لائے پاکستانی وقت کی مطابق صبح سات بجے سے ریپیٹی لیکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجئے خود بھی اس سے مستفیز اور اوروں کو بھی ترقیب دیجئے زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے محضبان محمد سحیل رضا مجدی اور ایر ویٹیو کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ